اسلام علیکم دوستو میں محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سینی ڈیزائن تو آج کے ویڈیو میں ہم نے کورولٹرہ میں براکشرز بنانا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کرتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس یہ آگیا کورولٹر earning ہے تھکتہ تو ہم نے سب سے پہلے ہم نے وہاں سے سات کر لینا ہے تو یہاں سے منہ ایف اور سات کر لیتا ہوں تھکتہ اور یہاں پرствیل RMvir کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس بیک براغ تک آجارےivers آجائے گا تو ٹھیک ہے اب میں نے یہاں سےturniteوں اُسی یا ریکٹنگل لی اور اسی اسی کے اوپر میں نے ایک اور lançٹ یہاں تک ڈرو کر لی تو سب سے پہلے اس کا ہم لے آؤٹ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی پیکچر سیٹ کرنی ہے کتنا ٹیکس سیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر میں نے فور پیکچر سیٹ کرنی ہے تو میں اسی کی ایک اور کوپی لیتا ہوں چھوٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کو میں نیچے رکھ دیتا ہوں یہاں پر سوریس کو اس کو ورڈ ریلیٹ کر دوں گا کر دوں گا اور اسی کی میں ایک کوپی دو ٹھیک ہو گیا اور یہ تین تو یہ تین کوپی لیلی میں نے ان کا سائز چھوٹا کر دیا ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں نے ان کو میں نے راؤنڈ کرنا ہے تو تقریبا ویلو تک کافی ہیں تو فور پھائنٹ ٹھیک ہے تو اس کو میں یہم کہا سے کاپی کر لوں گا اور اس کے اوپر لا کر یہenci اپر کنٹرول وی کر کرکا انڈر پرس کر دوں کا اور اس کو بھی اسی طرح کنٹرول وی کر 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 انڈر پرس کر لیل کو بھی اسی طرح کنٹرول وی کر کریں انڈر کر کے پہ ٹھیک ہے تو دوستوں اب پیچر سیمپورٹ کرنی ہے جو ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے تو پیکچرز میں یہاں سے جاتا ہوں یہ ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہ پہلے اسی فولٹر کندے بنا کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان سب کو میں امپورٹ کر لیتا ہوں جو میں نے رکھنی ہوئی تو وہ لگا لیں گے باقی ختم کر دیں گے ٹلیٹ کر دیں گے تو یہ کا سائز تھوڑا بہت بڑا ہے تو سائز کو چھوٹا کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے یہ ملی پیکچر لگاتے ہیں تو یہ ملی پکچر ہم نے یہاں پر سیٹ کر نی ہے بڑے میں ٹھیک ہے تو یہ پکچر سیلیکٹ کی ہم نے object منی میں جانا ہے یہاں پر پاور کلیپ ڈسائٹ اور یہاں پر کر کے اور یہاں سے ہم جا کے فل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کے نیچے ملی تین پکچرز یہاں پر سیٹ کرنی ہے تو یہاں پر ہم جائیں گے پاور اور اس کو میں یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں اور ایک یہ ایک یہ ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کو بھی میں پاور کلپ کر کے یہاں پر ٹھیک ہے تو ان میں سے ایک پکچر سی ایڈ کرنی ہے کون سی کر لیں تو دوستو آپ نے دیکھنا ہے جس کی ریزولیشن اچھی ہو تو ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں پاور کلپ کر کے میں یہاں پر اس کو ایڈ کر دوں گا اور ان تینوں کو ہم ختم کر دیں گے ٹھیک ہے ایپ فور پریس کیا تو ہمارے پاس یہ آج کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے ان سب کو فیل کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پکچرز ایڈ ہو گئی ہیں اب ہم نے ان سب کو ان سب کی آؤٹلائن تھوڑی سی بڑی رکھنی ہے پر گری کلر میں گری کلر میں رکھنے کا فائطہ یہ ہے کہ یہ بلکل بیک گراؤنڈ کے اندر بیک گراؤنڈ کے اندر یہ مرج نہیں ہوگی تو ان سب کو ہم نے یہاں سے گروپ کر لینا ہے کر لینا ہے اب ہم نے اس کے اندر اب ہم نے اس کی بھی آؤٹلائن ہتم کر دیتے ہیں اور اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈیزائن ایڈ کرنا ہے تو میں یہاں پہ ایک ٹریکٹینگل لے لیتا ہوں اور اسی کی کوپی ایک میں یہاں پر لوں گا ٹھیک ہے اور اس کا اس کو میں تھوڑا سا نبائی میں بڑا کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اور اب ہم اس کے ساتھ ایک یہاں پر لے گئے اور یہاں سے ہم نے پین ٹول لینا ہے یہ دیکھیں یہ پین ٹول اور ایسے کلک کر کے ڈریک کر کے اور پھر ہم نے یہاں پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کی شیپ تھوڑی سی سی سیٹ نہیں ملی اس کو ہم سیلیکٹ کر کے تھوڑا سا اس کو سیٹ کر دے گی تکریبا مجھے اس ٹائپ کی چاہیے تو ٹھیک ہے تو اسی کی میں ایک اور ایک اور کوپی لے کے یہاں پر لگ دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے سمارٹ فیل ٹول اور یہاں پر کلک کر دوں گا ٹھیک ہے سب پر کلک ہو گیا ہے بیک گرونڈ پر کلک ہو گیا تو اب ہم نے ان سب کو ڈیلیڈ کر دینا ہے صرف اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کو لاکر میں یہاں پر رکھ دوں گا ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ نے ذرا دیان سے کہ یہ نہ زیادہ اندر چاہے نہ زیادہ باہر بس پھٹ آنے چاہیے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے ان کے اندر ان سب کے اندر اب ہم نے کلر فیل کرنے ہیں تو کلر سے ہی ہمارا ڈیزائن خوبصورت بنے گا تو ہم نے کوئی اچھے اچھے کلر فیل کرنے ہیں تو میں یہاں پر پریس کر کے یہاں سے آپ نے انٹریکٹیو فیل ٹول کو لینا ہے اور اس طرح ڈریک کرنے کے بعد یہاں سے نیچے سے میں کوئی کلر سلٹ کر لیتا ہوں جیسے یہ بلکہ یہ کلر اور یہاں سے یہ کلر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان سب کے اندر بھی یہی کلر کرنا ہے تو ہم اس کو سلٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جائیں گے اور کوپی پروپٹی اور فیل کے پر چیک لگا کے اکی کار دیں گے اور یہاں پر پریس کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سلٹ کرنا ہے اس کو سلٹ کرنا ہے اور یہاں پہ جائیں گے کوپی پروپٹی فیل کے اوپر چیک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم کر کے اوکے کار دیں گے اور ہم انساب کی سیٹنگ اپنے حساب سے کار لیں گے جی پریس کیا ٹھیک ہے تو ہمیں اس کی سیٹنگ بلکہ ایسے ٹھیک ہے ایسے ہی چاہیئے اور اس کی چیز طرح چاہیئے تو یہ دیکھیں ہم نے صرف اب اس کی آؤٹلائن ہتم کرنی ہے تو یہ یہ اب ہماری آؤٹلائن بھی ہتم ہو گئی ٹھیک ہے تو ہمارا یہ دیکھیں خوبصورت سا ڈیزائن بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہو گیا ہے تو ہم نے اس کے اندر کوئی ٹیکس وغیرہ ایڈ کرنا ہے تو میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو انساب کو میں یہاں سے کنٹرول سی کر دوں گا اور یہاں پر آ کر پیسٹ کر دوں گا دوستو یہ میں نے صرف ٹائم بجت کے لیے پہلے سے ہی بنا کے رکھیں گے ٹھیک ہے تو تاکہ آپ کا بھی زیادہ ٹائم نہ ویسٹ ہو اور زیادہ لمبی ویڈیو بھی نہ بان جائی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے یہاں پر سیٹ کر لینا ہے تو یہ ٹیکس میں نے یہاں پر اور ان دونوں کو سیلیٹ کر کے میں سی کر دوں گا تاکہ یہ سینٹر میں آ جائی اور اب یہ لگانا ہے تو اس کو میں اس کو میں یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بلکل سیمپل سا لگ رہا ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے تو اس میں بھی ہم نے کچھ ڈیزائن مگر ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے میں نے اسے میں نے ایلپس ٹول لیا اور یہاں پر ایک سرکل ڈرو کر دیا ٹھیک ہے اور اب اس کو سیلیٹ کر رکھنا ہے یہاں میں جائیں گے کوپی پروپٹی ہوکے اور اسی کے اندر فیل کر دیں گے ٹھیک ہے اس کی آوٹلائن ہم نے ختم کر دی لی ہے جی پریس کرنا ہے اور اس طرح اس کو سیلیٹ کر دیں گے کنٹرول سی کنٹرول بی کرنے کے بعد اب ہم نے شیفٹ کی مدد سے اس کا سائز تھوڑا چھوڑا کر دیں گے تقریباً اتنا اور یہاں پر اب ہم نے جی پریس کر کے اس کو اپیزٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم ہلکی سی آوٹلائن دے دیتے ہیں ہم ہائٹ کلر کی بلکہ یہ آوٹلائن کے اس کو آوٹلائن دے دیتے ہیں ہم ہائٹ ٹھیک ہے اس کو میں تقریباً ون پائنٹ آوٹلائن دے دوں گا اور ان دونوں کو سیلٹ کر کے گروپ کر دیں گے اور اس کو لا کر یہاں پر سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے شیفٹ پیج آپ کر دیں گا ایک بار اور ہائٹ کلر اس کو میں دے دوں گا ٹھیک ہو گیا 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 ٹھیک ہے اس کو اب چاہیں تو تھوڑا سا بڑا بھی کر دیں یہ جو کچھ ٹیکس آئی مگر آئیڈ کرنا ہے تو یہ تین پراغراف میرے پاس ہیں تو ان سب کو میں سیلٹ کر لوں گا کنٹرول سی کر دیا اور پیج ون پہ آکے کنٹرول بھی کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایسے رکھ دیں گے اس کو ان کو انگروپ کرنے کے بعد ان دونوں کو سیلٹ کر کے سی سینٹر اور ان دونوں کو سیلٹ کر کے سینٹر ٹھیک ہوئے بلکہ سوری پہلے سیلٹ کرنے اس کو سینٹر ٹھیک ہے اس کو سیلٹ کر کے سینٹر کر دینا ٹھیک ہے تو ان کو سیلٹ کر کے اب ہم نے یہاں سے ڈسٹیبیوٹ کر دینا ہے یہ ہمارا ڈسٹیبیوٹ ہو گیا اور ان سب کو بھی سیلٹ کر کے ہم یہاں سے ڈسٹیبیوٹ کر دیں گے یہ ٹیکس ہمارا کچھ سیدھا بڑا جا رہا ہے تو اس کو اس طرح کر دیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پر ہمارا ٹیکس آگیا تو ٹیکس آپ اپنے حساب سے اپنی مرضی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اب یہ اینڈ ملی لائن ایڈ کرنی ہے تو یہ میں نے اوپر سے کوپی کار کے لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کلر میں کچھ اس ٹائپ کا دے دیتا ہوں یہ کلر آگیا ٹھیک ہو گیا اور اب ان سب کے اوپر بھی ہم نے ہیڈنگ بھی نہیں سوری وہ میں بھول گیا تو ان کو دلوریم ایپسن سیلیٹ کریں گے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ کنٹرول بھی اس کا سائنس بڑا کر دے گی اور رکھنے کے بعد انڈر لائن کر دیں گے اور اس کو ہم لو کلر دے دیتے ہیں اس کی کوپی اور کنٹرول آر کیا تو ایک اور کوپی آجے گی ٹھیک ہے اور اب ہم نے یہاں پہ نیچے پھول نمبر ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نیم اگر آئے جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کونٹیک نمبر تو یہ میں یہاں پہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس موبائل نمبر ہے کنٹرول سی کیا اور یہاں پہ لاکہ ہم کنٹرول بھی کر دیں گے اور اس کو ہم وائٹ کرنا دے دیں گے دے دیں گے تو دوستو یہ دیکھیں براوشر بلکل رڈی ہے ایزی وے ہے کوئی چیز کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی